بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے دم پخت بنانے کی اس قدر ٹیسٹی اس قدر شاندار اور اس قدر ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ واقعی کوئی چیز تیار ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کو نام سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کو دم پر رکھ کے پکایا جاتا ہے اس ریسپی کی سب سے خاص بات یہ کہ اس میں مثالیں جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز نہیں ہوں گے اور گوشت کا جو نیچرل ٹیسٹ ہے وہ نکل کے تیار ہوگا آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردسی اور ٹیسٹی ریسپی کی طرف چلتے ہیں لیں جی دم پخت بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لے لیا وہا ہے ایک کلو یہ ہمارے پاس مٹن کا گوشت ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چربی بھی ہم نے اس میں یوز کرنی ہے اس میں چربی کا کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ ہاف پہ ہم نے چربی لے رکھی ہے اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کی میڈیم سائز کی بوٹیے ہیں یہ دیکھئے دم پخت میں بوٹیاں جو ہیں وہ بڑے بڑے سائز کی ہی جاتی ہیں مطلب آپ لوگ میڈیم سائز کی لے لیجئے گا گیس پہ رکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے ایک ادت مٹی کا برطن اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے ہاف کے جی ہمارے پاس آلو ہیں آلو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو دو پیسیز میں کٹ کر لیا آلو کو اپنے اچھے سے واش کر لینا ہے بیس پہ ہم یہاں پہ آلو سیٹ کریں گے اس کے اوپر جی یہاں پر ون ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اوپر نمک سپرنکل کر دیں گے اب ہم ان آلووں کے اوپر سیٹ کریں گے چربی کو چربی جو ہے وہ یہ کافی زیادہ گھی کا کام دے گی گھی بہت کم ڈالنا پڑے گا اور پھر ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے گوشت کو اچھے سے آپ لوگوں نے اس کو چاروں طرف پھیلا دینا ہے تاکہ ہر سائٹ سے ایک جیسا سٹیم اسے مل سکے گوشت کو ڈالنے کے بعد یہ ہاف ٹی سپون اس کے اوپر گرم مسالہ سپرنکل کریں گے یہ کالی برچ ہاف ٹی سپون پاودر مسالے بس اتنے ہی جانے ہیں آپ جی اس میں یہ ثابت ہرے مسالے جائیں گے جس میں ٹیمارٹر ہے ہمارے پاس سری ملچے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں ایک لسن ہے ہمارے پاس ایک انچ ادرک کا ٹکرا ہے اور ایک ہی لیمن ہے سب سے پہلے ہم ٹیمارٹر کو سیٹ کریں گے ساتھی ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے ہم اس میں سات سے آٹھ حدد ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے پیاز ایڈ کریں گے ثابت ہی ہے اس میں جائیں گے یہ ادرک کا ٹکرا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے سیٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس آگیا لسن اس کو بھی ہم سیٹ کر دیں گے یہ لیمن کو ہم دو پیسز میں کٹ کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کا رس وغیرہ جو ہے وہ اسی میں ہی نکل جائے تھوڑا سا جی اس کے اوپر ہم نمک سپرنکل کر دیں گے اب باری آتی ہے جی اس میں آئل ایڈ کرنے کی چربی ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے اس لیے آئل بہت کم اس میں جائے گا یہ تقریبا ہاف کپ سے تھوڑا سا کم ہمارے پاس آئل ہے پانی اس میں آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا گوشت اپنا پانی چھوڑے گا اسی پانی میں اس نے اچھے سے گل جانا ہے پانی آپ لوگ ایڈ کریں گے عجیب سا ٹیسٹ آئے گا اور گوشت کا نیچرل ٹیسٹ نہیں نکلے گا اور اب اس کے اوپر ہم نے اچھے طریقے سے گندہ ہوا آٹا سیٹ کر دینا ہے تاکہ اس کی سٹیم جو ہے وہ کہیں سے بھی نہ نکلے اس طریقے سے ہم نے اس کو لمبا سا بیل لیا وا ہے لے جی الحمدللہ آٹا جو ہے وہ سیٹ ہو چکا وہ ہے اب ہم اس کے اوپر ڈھکن کو ٹائٹلی بند کریں گے تاکہ اسٹیم جو ہے کہیں سے بھی نہ نکلے یہ سٹیپ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے دمپخت بنانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس نے دم میں پکنا ہوتا ہے یہ نے جی دمپخت کو میں نے یہاں پہ سیلنڈر پہ رکھ دیا وا ہے آپ کو پتہ یہاں پہ گیس کا بہت زیادہ ایشو ہے تو میں نے جی یہاں پہ اس کو سیلنڈر پہ رکھ دیا وا ہے میڈیم فلم پہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں اس سے پہلے پکنے دوں گی تاکہ اچھے سے جوش آجا اس میں پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں میڈیم فلم پہ اسے پکتے ہوئے اب میں یہاں پہ گیس کا فلم بلکل لو کر دوں گی بلکل زیرو کر دینا ہے اور ڈیٹھ گھنٹے کے لیے اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے لو فلم پہ ملتے ہیں جی اب آپ سے ہم انشاءاللہ ڈیٹھ گھنٹے کے بعد اور دکھاتے ہیں پھر آپ کو اس کی لوگ کے یہ کیسا بنا ہے یہاں پہ اس کو کور کیے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ اور پینتالیس منٹ اور یہاں پہ اب ہم اسے اوپن کریں گے اس طریقے سے چھوڑی کی مدد سے آپ لوگوں نے آٹے کو پہلے ہٹا لینا ہے یہ ایزیلی ریموو ہو جائے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ لوگ اتنی دیر میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی زبردست سی ریسپی اپنے گھروں میں ٹرائے کر سکے اس کو جی اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں اپن بہت احتیاط سے آپ لوگ اسے اپن کریے گا اس کی سٹیم آپ کے ہاتھوں پہ بھی پڑ سکتی ہے دمپخت ہمارا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا وہ ہے آٹا اس کا جو ہے وہ میں نے سارا ریموو کر دیا اس کو ایک مردبہ اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا وہ ہے اور اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دمپخت کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بنکے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جوسی بہت ہی شاندار دمپخت ہمارا جو ہے وہ بنکے ہو چکا وہ ہے تیار بہت کم مثالوں سے بہت کمال کی یہ ریسپی بنکے تیار ہوتی ہے تو ضرور اسے اپنے گھروں پر ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا بنائیے گا کھائیے گا انجوائے کریے گا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ